بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی وی بز کیا حال چالے آپ کا امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی رزک روزی میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو شاد اور آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ فوڈی فیملی آپ کو ویلکم کرتے ہیں صبح صبح پراتھے کھانا چھوڑ دیں اور کریں یہ ہیلڈی بریک فاسٹ جس میں آپ کو پروٹین بھی ملے گی کاربو ہائیڈریٹس بھی ملیں گے اور بہت زبردست یہ ناشتہ ہونے والا ہے تو چلیں پھر جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لینے ہے گیت دلیا یہ جو پنجاب دلیا ہوتا ہے بزار سے مل جاتا ہے عام ہر دکان سے وہ آپ نے لے لینا ہے قریبا یہ ایک پیکٹ ہے پورا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ساف ستھرا کر لینا ہے اکثر اوقات اس میں کوئی سوسری وغیرہ یا سنڈی کیڑا آج کل موسم بھی اسی طرح کا تو ہوتا ہے تو اس طرح سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ساف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک باؤل میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد اس میں شامل کر لیں گے ہم ایک کپ دودھ کا ٹھیک ہے ایک کپ آپ نے دودھ لینا ہے اور ایک پورا پیکٹ جو ہے نا وہ آپ نے دلیا کر لینا ہے بس اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو دلیا ہے نا یہ اس کے اندر پھول جائے جو آپ نے دودھ لینا ہے روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے اس میں ان اگریڈنٹس یوز کرنا ہے سب بھی روم ٹمپریچر پہ ہی ہوں گے انڈے آپ نے دو شامل کرنے ہے اس کے اندر ودیا سارے انڈے شامل کرنے ہے اور وہ بھی آپ نے روم ٹمپریچر پہ شامل کرنے ہیں تھنڈے انڈے بلکل بھی آئیڈ نہیں کرنے ٹھیک ہے بس جی اچھے طریقے سے اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے اس کے بعد اس میں انڈوں کی سمیل ختم کرنے کے لئے ہم اس میں ایڈ کریں گے جی ونیلا ایسنس تو آپ تھوڑا سا ایڈ کریں گے تقریباً دو سے تین ڈروپ سے صرف آپ نے اس کے ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم تھوڑا سا نمک تقریباً ایک چھٹکی بس اس کے ذائقے کو بیلنس کرنے کے لئے بس اس کو سب کو اچھے طریقے سے ہم نے mix کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کر لینا ہے side پہ اب ہم نے لے لینا ہے جی kelle allergy ودیا جی لے لینا ہے kelle chill کے تسیل ساتھ ستھرا کر لینا ہے اور ایک اس میں آپ نے apple کا استعمال کرنا ہے اور یہ تقریباً یہ چھوٹے size کے kelle ہیں تھوڑے تو میں اس میں چار use کر رہی ہوں اگر بڑے size کے ہوں تو آپ اس میں دو سے تین use کر لیں بس اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اس طرح سے آپ نے ان کو mash کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ fork کی مدد سے اچھے طریقے سے آپ mash کریں گے نا تو ہو جائیں گے بڑے زبدست سے بس جی بہت زیادہ کوئی میند کرندی ضرورت نہیں پہنی توانو ان کو mash کر کے side پہ کر لیا ہے اب ہم نے یہ ودیا سا لے لیا ہے red color کا apple apple کو بھی ہم نے اسی طرح سے چھلکوں سمیت اگر آپ کو چھلکوں سمیت نہیں پسانتے تو اسی چھلکے لالے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس طرح سے چھلکوں سمیت جو ہے وہ آپ نے اس کو add کر دینا ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے آپ نے اس کے بھی slices کر لینے ہے تاکہ اس کے chunks جو ہے نا وہ جب موں میں آئیں گے تو بہت ہی زبدست flavor اس کا آئے گا ٹھیک ہے بس اس طرح سے آپ نے ان کو بھی slices میں cut کر لینا ہے بار ایک بار یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے اب ہم نے جو mixture جو بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے ایک بار پھر سے mix کر لینا ہے اب یہ دیکھیں دلیا جو ہے نا وہ اس کے اندر پھولتا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں add کر دینا ہے یہ جو ہم نے بنانا جو ہے mash کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں add کر دیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم نے چینی بلکل بھی add نہیں کرنی یہ ہم healthy breakfast بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبدست ہے اس میں انڈے ہم نے شامل کیا ہے جسے ہمیں protein ملے گی اور یہ جو ہم نے save اور اس میں kela شامل کیا ہے یہ بہت زبدست ہے صحت کے لیے اور healthy ناشتہ ہے بچوں کو آپ ضرور بنا کے دیجئے گا طاقت کا خزانہ ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اب ہم نے کر لینا ہے mix چینی بلکل بھی استعمال نہیں کرنی چینی ویسے بھی صحت رہی اچھی نہیں وہ دیتے کوشش کریا کروکے وائٹ کیا کریں ٹھیک ہے اب ہم نے لے لینا ہے dry fruit dry fruit میں آپ کے پاس جو بھی available ہو وہ آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی پسلیتیں depend کر دا ہے اگر اخروٹ ہیں تو آپ اس میں شامل کر لیں نہیں ہے نیتے چلو کوئی گا نہیں بادام ہی تھوڑے چھے پا لے ہو تاکہ تھوڑا سا اچھا flavor اس میں آجائے بس تھوڑے سے میں نے اخروٹ جو ہیں ان کو میں نے باریک باریک اس طرح سے crush کر لیا ہے اس کے بعد یہ دو سے تین خجورے ہیں ان کو بھی میں نے لمبائی میں cut کر لیا ٹھیک ہے اب ہم نے جی mold لے لینا ہے جو cake بنانے والا اگر cake بنانے والا mold ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو برف جمان اللہ جڑا کو لاؤن دینا وہ بھی تو سی لائے سکتے ٹھیک ہے بس اس میں آپ نے اس کو شامل کر دینا ہے اور اس طرح سے نیچے آپ نے اچھی طرح سے oil لگا لینا ہے سائیڈوں پہ اس طرح سے آپ نے butter paper لگا دینا ہے اے جڑا گول جا butter paper جڑا ہمیں cut کے رکھے تھے size دا اب یہ دیں جلال آنگے اس تو بعد ان اس سائیڈوں تمہیں اچھے طریقے نال نا cover کر لینا کیونکہ یہ جب batteries میں چپک جائے پھر یہ نکلتا نہیں آسانی سے تو اس لئے آپ نے بڑی اس کو احتیاط کے ساتھ پہلے سارے butter paper سائیڈوں پہ بھی لگا لینا ہے اور نیچے بھی لگا لینا اس طرح سے اور اس کے بعد اس کو oil لگا لینا ہے سائیڈوں پہ بھی اچھے طریقے سے تاکہ ہمیں بعد میں اس کو نکالنے میں ڈیم والٹ کرنے میں آسانی ہو بس جی یہاں تک اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور چینل کو بھی اب ہم نے سارا جو mixture ہے وہ ایڈ کر دیا اس مولڈ کے اندر اور اب ہم نے جو خجوریں کاٹ کے رکھی تھی وہ بھی ہم نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے اور جو ہمارے پاس dry fruits جو بھی ہمارے پاس available ہو وہ آپ اس کے اوپر اس طرح سے crush کر کے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اپنی مرضیہ جو بھی آپ کو پھساند ہو وہ ایڈ کر سکتے ہیں بس جی ready ہو گیا اب میں نے pressure cooker جو ہے اس کو چولے پہ رکھا ہوا تھا تقریبا 10 منٹ کے لیے اگر آپ کے پاس oven ہے تو آپ اس میں اس کو bake کر لیں تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے اگر نہیں ہے تو اس طرح pressure cooker میں extend رکھیں اس کے اندر اس کو آپ نے مولڈ کو رکھ دینا ہے اور اس کو آپ نے بند کر دینا ہے تقریبا ایک گھنٹے کے لیے اور بالکل آپ نے slow چولے پہ آپ نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹے بعد آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس کی condition کیا ہوگی ٹھیک ہے تقریبا 40 منٹ کے بعد میں نے دیکھا تھا تو اس میں اب بھی تھوڑی سی قصر باقی تھی تو اب یہ دیکھیں ما شاء اللہ پورا یہ گھنٹہ ہو گیا اس کو اور اس کا آپ زبزہ سا color check کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو دیکھ لیں اگر تو یہ clean آئے گا آپ کا چمچ تو یہ سب جو ready ہو گیا ٹھیک ہے بس اس کو اب ہم کر لیں گے ڈی مولڈ اس کو کھول لیں گے اور بس اس کو آرام سے احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے سارا پیپر بھی ہم نے side پہ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زبدرس ہمارا جو یہ ناشتہ ہے بن کے ready ہو گئے ٹھیک ہے آپ یہ بچوں کو بنا کر دیں آج کا جو fruits ان ہیں market میں آپ وہ اس میں add کر سکتے ہیں اگر اب بچوں کو کوئی save یا kale میں سے کوئی fruit نہیں پسند ہو وہ آپ نہ add کریں جو ان کو پسند ہو وہ add کر کے دے دیں ٹھیک ہے اس میں کوئی بندش نہیں ہے کہ آپ نے kale اور save بھی شامل کرنا جو fruit available ہو آپ اس fruit کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کا آپ کو color میں نیچے سے بھی چیک کرواتی ہوں کتنا زبدرس اس کا color آیا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سبحان اللہ بہت زبدرس بیک ہوا ہے اور اس کا اب یہ جو اس کے اوپر پیپر لگا تھا بڑی آسانی سے ہم اس کو remove کر لیں گے اور ما شاء اللہ آپ کو اس کی final look جو ہے وہ میں دکھا دیتی ہوں کہ کتنی زبدرست آئی ہے اس طرح سے آپ اس کو چھڑا لیں سائیڈ سے کاغذ کو اور اس کو نکال دیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور کومنٹ بوکس پر اپنی رائے کا اصحابی ضرور کیجئے بچوں کو بنا کے دیں بڑوں کو بنا کے دیں بہت زبدست ہے بہت ہیلتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا شاد رہی ہے آباد رہی ہے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے